آج سوپر اوبر کی پرس پر سپیڈ سٹارز کے باؤنسر پر چھکہ لگانے کے لیے آ رہے ہیں پیروز 11 کے کیپٹن آپ کی تالیوں میں دا ون این اونلی عثمان پیر زالا آرٹس ان کلچر میں واقعی پیر فیملی کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے مجھے بتائیں کہ پیر زیادہ فیملی آرٹس ان کلچر کی پٹھیالہ گھرانا ہے یا شام چراسی دونوں کو کٹھا کریں تو میرا خیال ہے وہ والی شیئر مزنگ نے پاکستان کو دو بہت بڑے نام دیا ہے ایک وسیم اکرم اور ایک عثمان پیر زالا اے تاڑے دو میں دن آ دی وجہ تو مزنگ دی پروپٹی دی فائلہ دی ریٹ اٹھے گیا ہے نا اچھا نہیں بیچنا چاہیے دا سی پورکانہ کار آئیے خواتیروں ازاد سوپر آور کا آغاز کرتے ہیں مدی لیجنڈ عثمان پیر زالا پوری دنیا میں آرٹس ان کلچر ٹائم کی ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے ایسی آرٹس ان کلچر دے ریورس گیر کیوں لاتے ہیں ایسی دجھے گیر جو لائے ہیں نا دجھے گیر چل رہے ہیں نا ایسی ہور چیزیں چگے جا رہے ہیں آہ تے آرٹ اور کلچر تو بیک سیٹ پرویز مشرف کے دور میں ورل پفارمنگ آرٹس فیسٹیول ہوتا تھا یوتھ تھیٹر فیسٹیول ہوتا تھا اپسن تھیٹر فیسٹیول ہوتا تھا اے ہونے کی ہوئے ہیں اے تے جواب میرا خیال ہے سنو پبلک ہی دے سک دی ہے اسی تے آرٹس فیسٹیول ہوتا تھا تے آہ آرٹس فیٹ جو لیلی لہرے ہیں آج تے آہ کے بہت بڑا عمل دخل جیڑا ہے وہ حکومت دا ہی ہوندہ ہے بکوز سچ ایکٹیوٹی جیوری آہ اے سپورٹے بائے بیلکک بلکک یہ فیسٹیول تو مشرف کے ٹائم سے بھی پہلے شروع ہوئے تھے بہلککک کب سے کب سے چل شباز شریف صاحب کا ٹائم تھا اس کے بعد سب سے بڑی ہیلپ جو تھے وہ چودری پرویز علی صاحب تھے پہلا ہوا ہمارا فیسٹیبل سو ایسا ایسا جس طرح صورتحال بنتی ہے اس محنم سے اس فیسٹیبل کو ایک مشنوم ملکہ بھی it had an international standing بلکل it was 33-34 کنٹری سے لوگ آتے تھے 47-48 at times 5-600 پر فرمز would come to pakistan and go back with very good memories and اس سے زیادہ ہم آرٹ کے حوالے سے اپنے ملک کی یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا ایک پلیٹ فارم دیں اور پھر ہمارا عوام بھی aware ہو جی جی کیونکہ اس میں دنیا بھر سے چیزیں آتی تھی مختلف مختلف قسم کی ان کی ایسی اشکال تھیں جو لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی جس طرح پپٹ کو لے لیں کتنی ویریشن آتی تھی پھر دانس کی کتنی ویریشن آتی تھی how the beautiful music used to come from eastern europe and and south america so it was a great great moment for pakistan also and for us also اسمان پیزادہ صاحب آپ پرانے پاکستان کو بڑا مس کرتے تھے اینا پرانے ٹھیک ہے یا ایس تو بھی پچھے جانے ہونے بھی کردہ I miss the pakistan جد اچھ میں جنم لیتا چھ اے وہ پاکستان نہیں ہے جد اچھ بیٹھے ہیں نہ وہ سوچے نہ وہ فکرے نہ وہ قوم ہے کچھ عجیب ہی ہے لیڈا بھی ہے جا جو عجیب ہی ہے بڑی آپ نے پیاری بات کی لیکن when you were growing up تو اس ٹائم پر silver screen پر کون ہوتا تھا ریڈیو پر کس کی آواز آیا کرتی تھی اور تھیٹر پر کیا نام ہوا کرتے تھے اے وہاں بڑی بڑی تھیٹر کو گر لیں تو انور سجاد اپنا شویب آشمی صاحب میرے اپنے بڑے بھائی سلمان اور جو جو کونسل تھا اس کا جو کونسپ تھا جس طریقے سے وہ تھا وہ ایک عدب کا گھہوارہ تھا وہاں پر ایک کینٹین تھی جس کے اردگیت بڑی بڑی اونچی جھاڑیاں تھی اس کینٹین میں آپ آن انوائٹڈ خوش نہیں سکتے اس ایریا کیونکہ اندر امتیازلی تاج رفی بیر اور فیض صاحب بیٹھے ہوتے تھے اب اتنے بڑے استاد اور جنات میں کہوں گا کہ لیٹرچر کے یا ہماری جنریشن جن کو دیکھ کر بڑی ہوئی تو یہ سب لوگ میرے لیے بچپن سے کیونکہ ان کے لیے بڑے آنچوں کے لیے صفی صاحب میں پہتے ہیں تو میں سے بہتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس لیے بچپن سے چرے لیے نہیں بچپنے بچپنے خوش مجھے لگتا تھا شروع میں بچے مجھے درتے ہیں ہاں ہاں جی بالکل بلکل کلاؤن حالانکہ ہسانے کے لئے آپ کی تفریر پرام کرنے کے لئے خاص ہو بے بچے I've seen because we used to do clown shows also تو کلاؤن سے بچے ڈڑا کرتے تھے شاید میری بھی یہی کیفیت ہوا کرتی تھے سائیکلوجی کے لئے کھوڑا ہے یا یا You know Lahore was mostly a cycle city جو جی سائیکل اور ٹاؤنگا city بڑے بڑے امدہ لوگ جو ہیں وہ سائیکل پہ آپ کو نظر آتے تھے ڈاکٹر نزیر احمد جو پرنسپل کے گارمنٹ کالج کے I still remember as a child خاص طور پہ کئی دفعہ اببہ کو ملنے سنڈے گو آتے تھے تو اس زمانے میں مسہریوں کی مسہریاں لگتی تھیں پانچ چھ ساتھ بچھتے تھے اور ایک پکھا چلتا تھا سائیڈ پہ اور ہم پورے آسمان پہ تارے دیکھتے پہ سو جاتے تھے کیا بات کیا بات امید اس کی نظر ہے اس کی طرق ہوں کیا بات کی اوٹ مسہریاں کیا بات کیا بہت پہنچا تو ہی سے یہ سکتے ہیں کوئی بیجلی نہیں ہوتی ہم بھی تارے دے دیکھے ہو رہے ہم دیکھا وہ سامنے بیٹھے ہیں بددویں دے رہی تھی نہیں ملیں گے پیری جی میں نے آپ کو کہاں کہاں ہی ڈھونڈا ہر سینما ہال میں گئی ہوں فلم کہیں نہیں لگی ہوئی اچھا تھیٹروں میں دیکھا آپ تھیٹر بھی نہیں تھے پھر میں نے ٹیلی وین کے ڈرامے دیکھے آپ کی وجہ سے میں نے سارا ڈراما دیکھ لیا میرے پاس تم ہو آپ وہاں بھی نظر نہیں آئے وہ ادنان سے دیکھئی کہ میں نے بہت فیل لیا آپ والی لیکن نہیں آئی روزانہ آزمی یہ ہے کون یہ اٹالین ایکٹرس ہے کرکٹ بھی کھیلتی ہے اور بارسلونہ میں تماشا بھی کرتی ہے رملا سٹریٹ جا کے دیکھو یہ مو پہ چونہ لگا کے بڑی اٹمیں کرتی ہے یہ اٹلی میں درامے بھی کرتی رہی ہے وہاں ایز نرگس بہت مشہور ہے وہاں پر یہ ریمکس گانے بھی کرتی ہے اچھا اور پھر یہ وہاں سے ڈیسارڈ ہو گیا تو پاکستان آگئی ہے کہتی میں نے جا کے پیرو صاحب کے ساتھ کام کرنا ہے وہ کم پڑی لکھی ایکٹریس اس کو فیوجن گہتے ہیں فیوجن تم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اسے کنفیوجن کہتے ہیں کچھ ہوتا ہے نہیں ہے پھر کہتی میں نے ان کے ساتھ جا کے کام کرنا ہے پیرو کے سامنے سارا پھرتی رہی ہے کیفے کے سامنے ہر آرٹ گیلری میں گئی ہے وہاں پر جا کے ایک ایک چیز کو چیک کر رہی ہے میں نے کہا تمہارا یہاں کچھ نہیں ہونے والا تم واپس جاؤ وہاں جا کے وہ اپنی سبزی بیچو حالو لے ٹینڈے لے پھلے ٹیک بندے لے پیرو صاحب یہ روزانہ آزمی ہیں خود کو اپنا پہلل کوین اور شبانہ آزمی کی ڈسٹن کزن سمجھتی ہیں او خدا ہے اچھا پیرو جی آپ تو گواہ ہیں آپ تو سب جانتے ہیں آپ تو جادو کے دوست بھی ہیں اور یہ تو مجھے اٹھار میں کے لیٹ کا ویسے آتائی لگا ہے ان کو میرا تعرف کروا رہے ہو ان کے سامنے میرا تعرف کروانا ہے ایسے ہی جیسے سورب کے مطرح دف ہیڈ لائٹ کر دینا لے ہو بٹ تمہیں کیا بتا پیرو جی کے ساتھ میرا وہی سمبند ہے جو چاند کا چکور عربی کا تلور اور پرویز لائی کا کسی اور کے ساتھ ہے عثمان صاحب ان کے دعوے کی آپ تردیت کریں گے یا کنفیشن ہے یہ تو پتہ نہیں کیا ہے میں لیکن آپ کی حسی اور رسپانس مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے